ناظرین ڈامو سیلیل گھٹا کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں دانش کی موت کے بعد تو نواب بیگم پاگل ہی ہو جاتی ہے اور سب کے سامنے کہہ دیتی ہے کیا حالت ہوگی اس ماں کی جس نے اپنے بیٹے کو اپنی ہاتھوں سے مات دیا یہ سب سنکر تو رانیہ اور حمزہ کی ماں حیران و پریشان ہو جاتی ہیں اب سنہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر انہیں کمرے میں لے جاتی ہے رانیہ کی والدہ تو نواب بیگم کی حالت دیکھ کر ہمدردی کرتی ہے کہ اللہ کسی کو جوان اولاد کی موت کا دکھ نہ دے تو رانیہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سب سے نہ ہی یہ لوگ ہمدردی کے لائک ہیں نواب بیگم اپنے شوہر کے سامنے بھی چلا چلا کر کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مات دیا مجھے سزا ملنی چاہیے مجھے سزا دو اب اس کی سزا تو یہی سے شروع ہو چکی ہوتی ہے ہوپسو اب ایک دن یہ نواب بیگم خود ہی ہمزہ کے والدہ ان کے سامنے سب کچھ سچ بتا دے جو لوگ وہ رانیہ اور اس کی ماں کے ساتھ کہتے رہے نانی بھی اب جوان نواسے کی موت دیکھ کر اب شرمندہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کس کدر ظلم نہ کی رانیہ اور اس کی ماں پر ہمزہ کے والد رانیہ سے کہتے ہیں بچے آپ اگر اپنے دل کی بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو رانیہ عدد میں ہوتی ہے تو ان سے پدے میں رہ کر بات کرتی ہے اپنے تایہ سے کہتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں ابھی تو میں نے زندگی میں بہت سے محاط لڑنے اب جا کر ہمزہ کی ماں کو بھی رانیہ سے امدد دی ہونے لگتی ہے گھر جا کر وہ ہمزہ سے کہتی ہیں کہ پہلے تو مجھے سنہ کی طلاق کا دکھ ہوتا تھا مگر آپ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے پھر یوں ہمزہ کے مزید راماز ریویو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تینکیو